دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسیس ٹی ٹین ٹورنمنٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا ایم ٹی ڈی ورسیز ایمرش ڈبلو کے بیچ میں اگر پیچ کے بارے میں بات کریں تو لگ بگ دوستو ایک بیلنسٹا ویکیٹس ہے پہلے جو دو میچ ہوئے تھے دوستو وہ گین بازوں کو اچھا سپورٹ کر رہے تھے لیکن لارس کی جو دو میچ ہوئے تھے دوستو وہاں پر شو کے آس پاس کا جو ٹارگیٹ ہے وہ دیکھنے کو ملا تھا تو کھل ملا کر ایک بیلنسٹ ٹیم ہے وہ آپ یہاں پر کریٹ کر کے چل سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایم ٹی ڈی کے بارے میں بات کریں گے ایم ٹی ڈی کی ٹیم ہے دوستو ایسیس میں اپنا پہلا میچ کھیلنے والی ہے ٹیم کی اور سے شیمیل ایکیولینا ویکیٹ کی پر بلے باز ہے دوستو اورول ٹی ٹین کے اندر آٹھ میچ یہ کھیل چکے ہیں اٹھالیس ان منائے ہیں ری سینٹ دیکھو گے دوستو اتنا چن نہیں رہا بیٹنگ کافی زیادہ لیٹ آتی ہے کبھی بیٹنگ میں موقع ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے سلیمان محمود ہے دوستو بیٹنگ اوڈر دیکھو گے بلکل میڈر اوڈر میں کھیلتے ہیں چار میچ میں اب تک صرف بارہ رنہ ان کے نام ہے ان کے بعد دوستو سامون لیاقت ہے ان کا بھی دوستو بیٹنگ اوڈر نمبر چار یا پانچ پہ رہتا ہے تین میچ کھیلے ہیں تینوں میچز میں ابھی تک کھاتا نہیں کھولا ہوا روپنداز ہے دوستو دو میچ کھیلے ہیں دو میچ میں اٹھائیس انہیں ایک میچ میں کس ایک میچ میں ساتر منائے تھے بیٹنگ کے علاوہ روپنداز دو اور آپ کو کمپلیٹ بولنگ بھی کروا کر دیں گے حالانکہ دونوں میچز کے اندر روپنداز کو کوئی بھی ویکیٹ وغیرہ نہیں ملا ہوا تیم کے اور سے دوستو آپ کو اوپن کرتے ہیں نظر آ جائیں گے بیٹنگ اور بولنگ دونوں کرتے ہیں اسیس کے اندر آٹھ میچ میں چورانویرہ نے یہ بنا چکے ہیں ریسینٹ آپ دیکھو گے دوستو صرف ایک میچ میں چوبیس ہے باقی بیٹنگ کچھ خاص نہیں بولنگ میں دوستو انہوں نے چودہ اور بولنگ کرتے ہوئے سات ویکیٹ نکالے ہیں اور ریسینٹ لی آپ دیکھو گے پچھلے تین میچ میں کوئی ویکیٹ نہیں ہے اس سے پہلے دو میچ میں انہوں نے چار ویکیٹ نکالے تھے کبھی ویکیٹ ملتا ہے کبھی ویکیٹ نہیں ملتا ہے ان کے بعد سی یونیس ہے توپ اوڈر کے بلے باز ہیں زیادہ تر ٹیم کے لئے اوپن کرتے ہیں آٹھ میچ میں ایک سو بارہ رن ہے ریسینٹ آپ دیکھو گے جیرو آٹھ چھیالیس پینتیس سات ایک تین پسلی تین پاریوں میں دوستو بیٹنگ بلکل فلوپ چل رہی ہے ان کے بعد مائیکل نظیر ہے یا تو دوستو ون ڈاؤن کھیلتے ہیں یا پھر ٹو ڈاؤن کھیلتے ہیں ٹی ٹین میں آٹھ میچ میں بانوی رن ہے ایک میچ میں بیس لاسٹ میچ میں تھے سیکنڈ لاسٹ میں ستائیس تھے باقی تین میچ تھے وہ بیٹنگ میں کچھ خاص نہیں رہے بیٹنگ کے لئے ایم نظیر ہے دوستو یہ آپ کو لگ بگ دو ور کمپیٹ بولنگ بھی کروا کر دیں گے چوگدہ آور بولنگ کرتے ہیں اور رول چار ویکیٹ ان کے نام ہے موٹھو موٹھو کہے دوستو ٹی ٹین میں گیار آور بولنگ کرتے ہیں سات ویکیٹ نکال چکے ہیں ریسینڈ دوستو آپ دیکھو گے ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے بولنگ کے طور پر اچھی پک ہے سلبان خان ٹی ٹین میں نو ور میں بولنگ کرتے ہیں سات ویکیٹ نکالے ہیں کبھی ایک تو کبھی ٹیم ان سے دو ور کمپیٹ بھی ڈلوا لیتی ہیں نومت جبیر ہے ٹی ٹین میں پانچ میچ میں چار ویکیٹ ان کے نام ہے رینی جیکب ٹین میں پانچ میچ میں سات ویکیٹ نکال چکے ہیں آتھیب سہار جیئر ٹی ٹونٹی میچ میں سات اور میں دوستو انہوں نے پانچ ویکیٹ نکالے ہیں پچھلے تین میچ دیکھو گے کافی اچھے ان کے رہے تھے ٹی ٹین میں انہوں نے دوستو صرف ایک اور بولنگ کی ہوئی ہے تو زیادہ ان کا دوستو ایکسپینس نہیں ہے محمد سانور ٹی ٹونٹی کے اندر پانچ میچ میں چوبی سن ہے بیٹنگ میں دوستو یہ زیادہ تر لیٹ ہی بیٹنگ کرنے آتے ہیں ایڈورڈ مہیمہ ان کا کوئی بھی ریکورٹس وغیرہ اولیبل نہیں ہے باقی دوستو چینز وغیرہ اور جن پلیس کے سٹیٹس نہیں ہیں اگر میچ سے پہلے مجھے کہیں پر بھی ملتے ہیں تو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گام میں سیر کر دی جائے گی اور ٹیلی گام کا لنگ آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا ابھی دوستو ہم بات کریں ایم ایس ڈبلو کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ ویڈیو کا اپنے لائک نہیں کیا ہے تو بھائی کی میند اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک جرور کر دیں اور آپ چینل پر پہلی بار ویژیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو جرور دبا لیں ایم ایس ڈبلو کی ٹیم نے دو میچ کے لیے پہلا میچ انہوں نے ون کیا تھا دوسرا مقابلہ دوستو یہ بھوری طرح سے ہار کر آئے ہیں ٹیم کی اور سے دوستو این سیوان اور ایس سکو مارن دوستو لگاتار اوپن کر رہے ہیں سیوان نے دوستو دونوں میچ میں ایک ایک رن بنائے ہیں بولیں بھی کافی زیادہ کھیل رہے ہیں دومیشٹک ٹیٹونٹی میں چار میچ میں سنتالیس رن ہے پیسے دونوں میچ میں بلکل فلوپ رہے ہیں اس سو کھ مارن ہے دوستو آسے رینین پول ہیں جو کی دوستو نمبر چار یا نمبر پانچ پہ بیٹنگ کر رہے ہیں لاشٹ میچ میں بارہ اس سے پہلے جیرو سولہ ایک چار بلکل دوستو ایوریج پر فرم رہا ہے کچھ خاص بیٹنگ نہیں رہی روٹل آٹھ میچ میں صرف پہنٹیسن ہے دیویس کمار ہے دوستو لگ بھنگ نمبر پانچ کے اوپر بیٹنگ آ رہی ہے لاشٹ میچ میں چودہ سیکنڈ لاشٹ میچ میں بیس بنائے بیٹنگ کے علاوہ ایک سے دوور بولنگ کر رہے ہیں لاشٹ میچ میں دو وکیٹ نکالے تھے سیکنڈ لاشٹ میچ میں وکیٹ نہیں ملا تھا تی ٹونٹی میں دیکھو گے نو میچ کی ساتھ انہیں میں ایک سو تیاری سن پلس میں دس وکیٹ ان کے نام ہے جوئے ماتھ آئی ہے فور ڈاؤن پہ بیٹنگ کی ہے دونوں میچ میں بیٹنگ کچھ خاص نہیں لیکن بولنگ ماتھ آئی نے کافی اچھی کی ہے دونوں میچ میں دوستو اب تک چار وکیٹ یہ نکال چکے ہیں تو بولنگ کے طور پر بلکل بیٹنگ پک رہے گی ان کے بعد دوستو سی جیل جوئے ہے بیٹنگ فیف داؤن پہ آئے تھی لاشٹ میچ میں دورن بنائے لیکن بیٹنگ کے علاوہ دوستو بولنگ یہ بھی ٹھیک تھاک سی کر لیتے ہیں لاشٹ میچ دوست خریلا تھا بولنگ کی تھی اس میں تین وکیٹ تھے اس سے پہلے ایک جیرو 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 یعنی اٹھارہ اور میں صرف پانچ وکیٹ تھے کبھی وکیٹ ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا یا تو گچھوں میں وکیٹ نکالے ہیں یا وکیٹ نہیں ملا ہے ٹونی لویس ہے دوستو ایک میچ میں پاریائی تھی دورن منائے ایک اور بولنگ بھی کی تھی وہاں پر چھہرن خرج کے وکیٹ ان کو نہیں ملا نراتیس نائر ہے کوئی خاص یوگدہ نہیں ہے سہیب جو سب ہے ایک سے دو اور بولنگ کی پہلے میچ میں ایک وکیٹ لاشٹ میچ میں کوئی وکیٹ نہیں تھا ان کے بعد سری جیت موہنن ہے دونوں میچ میں ٹیم نے پرفرم کرنے کا موقع نہ بیٹنگ میں دیا نہ بولنگ میں دیا میچ کے پلے کو لے کر جو بھی چینجز بغیرہ ہوگا دوستو اس کا آپ چاہیں تو سکینڈ شوڈ لے سکتے ہیں ادروائز ان میں سے جو بھی کھیلے گا اس کی اپ ڈیٹ مل جائے گی آپ کو ہماری ٹیلیگرام چینل میں اور ٹیلیگرام کے دوستو دو لنک میں نے ویڈیو کے نیچے بھی mention کیے ہیں اگر لنک ہو رکھ نہ کرے تو آپ ٹیلیگرام میں جا کے بھی search کر شکتے ہیں آپ کو ٹیلیگرام میں جا کر type کرنا ہے WGF24 اور search کر کے جھجھ جانا ہے ٹیلیگرام کے اندر ابھی دوستو بات کرتے ہیں ڈیمو ٹیم کے بارے میں تو دوستو ویڈ کیپنگ میں R دانیس ہے shape option ہے اور دوستو ٹھیک player بھی ہیں تو میں انہی کے ساتھ جا رہا ہوں grand link میں آپ ساہیں تو ایسے ایک لیونہ وغیرہ کو ٹرائی کر کے چل سکتے ہیں بیٹنگ میں دوستو R پول کافی اچھا option رہے گا ان کے بعد R نائر ہے دوستو کافی لوگ ان کو ٹرائی کر رہے ہیں کیونکہ ایک match میں انہوں نے پردسن ٹھیک کیا تھا آپ چاہیں تو safe option میں دوستو R نائر کو بالکل ٹرائی کر کے چل سکتے ہیں لیکن دوستو میں یہاں سے R دانس کے ساتھ جا رہا ہوں کافی اچھے player ہیں game changer player ہیں ان کے علاوہ نیچے سے میں نے این سیوان کو ٹرائی کیا ہے دونوں کے اوپر دوستو میں نے رسک اٹھائی ہے آپ safe option میں دوستو یہاں سے R نائر اور S محمود کے ساتھ ٹرائی کرنا چاہے تو بالکل سے کر سکتے ہیں باقی میں record basis کے اوپر جا رہا ہوں Orlando section میں یہ ساتھی کو ٹرائی کیا ہے ان کے بعد C units ہے کافی لوگ ان کو ٹرائی کر رہے ہیں لیکن دوستو recent پڑلسن آپ دیکھو گے تو C units کا اتنا اچھا نہیں چڑھا تو ابھی کے لئے دوستو میں نے ان کو اپنے ٹیم سے ڈروپ کیا ہے ایم نظیر دوستو یہاں سے میں نے رکھا ہے اچھے player ہیں دوستو MTD کی اور سے کبھی بھی اچھا پڑلسن آپ کو کر کے دے سکتے ہیں ان کے بعد J ماتھائی بلکل safe option ہے D کمار بھی دوستو بلکل safe option رہیں گے bowling department میں S جوسب S جوئے اور دوستو نیچے سے میں نے یہاں سے R Jacob کو try کیا ہے لوگ دوستو یہاں سے ایم جوبیر کو بھی try کر رہے ہیں لیکن recently دوستو ان کا بھی کوئی خاصا پرنسن نہیں ہے تو اب grand league میں try کر کے چل سکتے ہیں باقی small league میں میں دوستو ان کو بھی کے لئے try نہیں کر رہا ہوں team preview میں دیکھا جائے تو R dainis ہے R pole R das N7 ایم نظیر A ساتھی D کمار J ماتھائی ان کے بعد bowling میں S جوسب S جوئے اور R Jacob کو try کیا ہے captain بنا سکتے ہیں ان کے علاوہ دوستو J ماتھائی بھی آپ کے لئے بلکل safe option ہے تو ان تینوں میں سے کسی کو بھی آپ اپنے coding captain وائز captain try کر کے چل سکتے ہیں باقی دوستو ہماری جو final team رہے گی وہ پوری طرح سے toast کے اوپر depend رہے گی اور toast کے بعد جو بھی changes ہوں گے وہ update آپ کو telegram میں مل جائے گی اور telegram کا link آپ کو ویڈیو کے نیچے نیل جائے گا تب تک کے لئے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو like اور دوستو چینل کو subscribe ضرور شکر کر لینا thank you friends all the best